اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علاق عبادہ اللہین استفاق درود بھیجیو جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ پچھلی کلاس میں احتیاطِ واجب اور اس میں دیگر مراجع کی طرف رجوع کے حوالے سے کچھ مسائل بیان ہوئے تھے تو سب سے پہلے تو دماغ میں یہ بات رہے کہ ہر شخص اپنی ذاتی طور پر تحقیق کرے اور اس کے پاس ایک العالم فالعالم کے اعتبار سے اس کی ریائت کی ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ اگر میرا مجتہد احتیاطِ واجب لگائے تو میں دوسرے نمبر پر کس مجتہد کی طرف رجوع کروں تیسرے نمبر پر کون ہے چوتھے نمبر پر کون ہے اگر ممکن ہو تو اس کی بھی معلومات حاصل کر لیں پھر اپنی تحقیق کے مطابق وہ اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے جس کی بہت ساری مثالیں ہم جو مثالیں پیش کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے اس لحاظ سے ہیں کہ اگر آپ اسی نتیجے پر پہنچی ہیں جس مجتہد کا نام کا مسئلہ اس میں بتایا جا رہا ہے تو آپ اس مسئلے کے اوپر عمل کر سکتی ہیں اچھا اب پچھلی مرتبہ یہ بات ہوئی تھی کہ بس ہی ہماری آخری کلاس ہوگی جیسا ہمیں پچھلی دفعہ کہا تھا لیکن مدرسے کی انتظامیہ نے کہا کہ نہیں اس موضوع کو آپ مکمل کریں اہم مسئلہ بھی ہے پھر اس میں زمنی بہت سارے مسئلے خود بخود مثالوں کے ذریعے حل ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اس کو ایک درس اور لے کے اس کو کسی حد تک مکمل کر لیا جائے ہاں سے اب کچھ اور مثالیں جو اگر اس کے اندر بیان کریں تو عام طور پر آپ دیکھتی ہیں کہ علاقوں کے اندر پانی کا بہت مسئلہ ہے اور لوگ جو گورنمنٹ کی لائنیں پڑھی ہوتی ہیں اس میں سرکشن پمپ لگا کر پانی وغیرہ کھینچتے ہیں تو سب سے پہلے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا جائز بھی ہے یا نہیں اور دوسرا مسئلہ پھر یہ بنتا ہے کہ اگر یہ ناجائز ہے بالفرض تو اس سے جو بھی وضو کیا جائے گا یا غسل کیا جائے گا وہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا یہ دو مسئلے ہیں اس طرح کی چیزوں کے سلسلیں بجلی کا مسئلہ بھی تھوڑا سا بھی آگے چل کر آئے گا تو پانی کو لائن سے سکشن پمپ لگا کر غیر قانونی طور پر کھینچنا تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پہلی شخص کو ہم وہ دیکھیں تو علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ خلاف مقررات یا خلاف قانون کوئی بھی اگر کام ہے تو وہ تقریبا تقریبا موجودہ سب ہی مجتحدین منع کرتے ہیں آیت اللہ خامنائی بھی منع کرتے ہیں آیت اللہ سیستانی بھی منع کرتے ہیں آیت اللہ وحید و خوراسانی بھی منع کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں خلاف مقررات کام اور خلاف قانون کام کرنے کی اجازت نہیں ہے خاص طور پر ایسے قامانین کہ جن کا تعلق مفاد عامہ سے ہے جو بزاتے خود حرام کام نہیں ہیں اور لوگوں کی بہبود کے لیے بنائے گئے ہیں اس میں اس کی اجازت نہیں تو ایک تو یہ والا مسئلہ ہو گیا ویسے اس کی کچھ چیزیں اور کچھ سہولیات ہم پچھلے دفعہ بیان کر چکے ہیں وہ اس کو دوبارہ دورانا نہیں ہے لیکن اب اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں اب بالفرص اسی پانی سے کسی نے وضو کر لیا یا غسل کر لیا تو آیت اللہ خامنہی بیان فرماتے ہیں کہ خلاف قانون جو پانی کسی نے اس طرح سے لائن سے لیا ہے تو یہ غصب کے حکم میں غصبی پانی یعنی جس طرح ایک عام طور پر کسی کی اجازت کے بغیر اس کا پانی استعمال کرنا تو اس پانی کا حکم بھی وہی یعنی اس کا مطلب یہ ہوئے کہ نہ اس سے وضو سہی ہوگا نہ اس سے غسل سہی ہوگا اچھا یہ ہوگیا آیت اللہ خامنہی کا مسئلہ آیت اللہ وحید خورسانیہ فرماتے ہیں کہ خلاف مقررات یا خلاف قانون جو کام کیا ہے آپ نے یہ سکشن لگا کر پانی کھیچا ہے وہ کام بھی حرام ہے اور اس پانی سے احتیاط واجب کی بنا پر استفادہ بھی حرام ہے یعنی اس کو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں پانی پینے کے لیے اسی کو استعمال کر رہے ہیں مثلا آپ برطند ہونے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس سے استفادہ بھی جائز نہیں البتہ آیت اللہ سیستانی اور یا مثلا موجودہ مراجعہ میں سے آیت اللہ شبیری زنجانی بھی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ خلاف قانون کام کرنا حرام ہے لیکن اگر اس پانی کو اپنے وضو اور غسل کے لیے استعمال کر لیا تو اس سے وضو اور غسل پر فرق نہیں پڑتا ہے یہ اس طرح کے غصابی پانی کے حکم میں نہیں ہے البتہ خلاف قانون آپ نے چیز کی ہے خلاف مقررات چیز کی ہے اس کی اجازت نہیں ہے لیکن بلفرض اگر کسی نے چلیں بلفرض یہ گناہ کر لیا لیکن تب بھی اس کے کم سے کم وضو اور غسل وہ باطل نہیں ہوں گے اور وہ صحیح شمار ہوں گے یہ عام طور پر اس کے اندر پہلو نکلتا ہے کہ ان کے مقلدین بھی اور مثلا آیت اللہ وحید خوراسانی کے جو مقلدین ہیں وہ بھی اس احتیاط واجب ہیں مثلا اگر وہ اس کے بعد آیت اللہ سیستانی کو یا شبہر یا زنجانی کو فالالم سمجھتے ہیں تو وہاں پر رجوع کر کے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں ورنہ پچھلے جتنے غصول کی ہیں وہ بھی سارے باطل ہوں گے اور آئندہ بھی جو کرتے رہیں گے وہ بھی لیکن رجوع سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ مسئلہ ہوتا ہے اچھا اب اس کے بعد مثلا بجلی چوری عام طور پر یہ کنڈے وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں یقینا اور اچھا اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے علماء سے بھی پوچھا گیا کہ بجلی کی چوری حرام ہے اور ہم اس حرام بجلی کو ہی استعمال کر رہے ہیں موٹر چلانے کے لیے اسی سے مثلا پانی پانی غصب ہی نہیں اس پانی کو چڑھانے کے لیے جو بجلی استعمال کی جاری ہے مثلا اپنی پانی کی ٹنکی ہے ہماری نیچے بھی مثلا ٹینکا ڈلوائے ہوا ہے لائن میں ہمارے پاس خلاف قانون نہیں ہے بلکہ جائز طور پر پانی آ رہا ہے لیکن بجلی جو استعمال کی جاری ہے اوپر چڑھانے کے لیے وہ اسی طرح کی بجلی ہے تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کام بجلی کی چوری حرام ہے کنڈا لگانا مسئلہ اس طرح سے غیر قانونی طور پر یہ حرام ہے لیکن جو پانی چڑھائے جائے گا وہ اس سے جو ٹنکی بھری جائے گی اس سے آپ کے وضو اور غسل اور نمازوں وغیرہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اچھا اس میں بہت سی یہاں تک اطلاعات آتی ہیں اور علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ بہت سی مساجد خود ایسی ہیں جو کہ کنڈوں کے اوپر چل رہی ہیں اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے خود فقہ جعفری ہے کہ حوالے سے جو مساجد محابی مسئلہ ہے نہیں لیکن یہ بہت چیزیں یہ چیزیں اس طرح سے پیش آ رہی ہیں تو وہ اس میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جنب وضو خانے تک کا جو پانی اور ٹنکیاں اور یہ سب کچھ ہیں یہ غصبی اس لحاظ سے پانی کے حکم میں تو نہیں چلی جائیں گی بہت پانی سارا استعمال ہی ہوئی رہا اور جو چڑھائی جا رہا ہے پانی وہ اسی حرام بجلی سے چڑھائے جا رہا ہے موٹر کے ذریعے اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کسی نے کوئی بجلی چوری کی ہے اور اب مثلا وہ تائب ہونا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے یعنی وہ توبہ تو اس کو کرنی ہے ظاہر ہے کہ اس نے ایک گناہ کا کام کیا ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جتنا نقصان اس نے اب تک پہنچایا ہے وہ بھی اس کا بھی جبران اسے کرنا پڑے گا کمپنسیٹ کرنا پڑے گا ان تک وہ ایماؤنٹ جا کر پہنچانی پڑے گی اب اس کے الگ ہیں مسائل کہ وہ کیسے کرے گا لوگ یہ بھی سب چیزیں ہم سے پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ وہ تو وہ واپس کس طرح سے کروائیں کریں گے یہ ان لوگ اپنا خود مسئلے کو تیہ کریں مسئلہ یہ ہے کہ جس کا جو نقصان کیا ہے اس نقصان کو پورا کرنا پڑے گا اچھا ایک مسئلہ یہ ہے اچھا یہاں بھی بھی آپ نے دیکھا کہ بہرحال کیونکہ خود آغشستانی زیادہ تر لوگ ان کی تقلید میں ہیں تو یہ مسئلہ اس لحاظ سے حال ہو جاتا ہے لیکن بہرحال جو رہور معظم کی تقلید میں ہیں ان کے لئے مسئلہ ذرا سخت ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غصبی پانی کے حکم میں ہیں اور احتیاط واجب بھی نہیں ہیں کہ رجوع ہو سکے تو ان کو تو احتیاط کرنا ہے اچھا اس کے بعد ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے اگلی مثال اگر ہم اس سلسلے میں احتیاط واجب کی سلسلے میں دیں تو دیکھیں ایک خدا کا جو نام ہے اسم جلالہ اللہ اس کو تو بغیر وضو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے لیکن خدا کے کچھ صفاتی نام ہے کیا ان کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں دیکھیں خدا کی بعض صفات صرف پروردگار عالم سے مخصوص ہیں مثلا رحمان احتیاط واجب کی بنا پر رحمان کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے احتیاط واجب ہیں یا یہ خدا کی مخصوص صفت یہ صفت بندوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی تو یہ اگر کہیں ہو موجود اور اللہ کی حوالے سے کہ خدا بہت رحمان ہے یا اللہ بہت رحمان ہے تو اللہ کو بھی نہیں لگا سکتے ہاتھ اور رحمان کو بھی احتیاط واجب کی بنا پر ہاتھ نہیں لگا سکتے اسی طرح سے مثلا مقلب القلوب جو لکھا ہوتا ہے اس کو بھی احتیاط واجب کی بنا پر بغیر وضوحات نہیں لگا جا سکتا اکثر دعائیں آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر لکھا وہ آ رہا ہوتا ہے تو لوگ اللہ کی طرف تو متوجہیں کہ میرا ہاتھ اللہ کے نام پر اسم جلالہ پر بغیر وضوح نہ لگے لیکن مقلب القلوب کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی تو احتیاط واجب یہ ہے کہ مقلب القلوب دلوں کو پلٹ دینے والا یہ بھی پروردگار کے خاص صفت ہے احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو بھی بغیر وضوحات نہ لگا جائے اچھا لیکن کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو کہ کومن ہیں بندے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں تو اگر کہیں نام لکھا مثلا نام لکھا وہ آ جائے آپ کے سامنے رحیم مثلا میری کلاس میں کوئی لڑکا یہ لکھے کہ میری کلاس میں ایک بچہ ہے رحیم نام کا وہ پڑھتا ہے اب اس سے خود پتا چلنا ہے کہ ان رحیم نام اس کے لیے استعمال ہوا ہے یا مثلا عظیم یا محمد عظیم لکھا ہوتا ہے تو عظیم جو ہے اگرچہ پروردگار لیکن کہیں یہ لکھاؤ کہ خدا خدا رحمان بہت عظیم ہے اب اس کے مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی طرف اس کی مبادرت ہو گئی ہے تو بہرحال اس کو بھی بغیر وضوحات نہ لگائے جائے لیکن یہ کہ اگر کسی عام شخص کے لیے یہ والے نام لکھے ہوئے ہیں اور غیر خدا کے لیے استعمال ہوئے ہیں اور کوئی قرینہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے پتا چلے کہ یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے تو اسے بھی بغیر وضوح ہاتھ لگائے جا سکتا ہے یعنی اگر یہ معلوم ہو کہ یہ غیر خدا کے لیے لکھا ہے تب بھی اس کو بغیر وضوح ہاتھ لگا سکتے ہیں یعنی اس صفت کو جو کہ اللہ سے مخصوص نہیں ہے بندوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے یا آپ کو یقین نہیں شک ہے کہ پتا نہیں یہ جو لکھا گیا ہے یہ اللہ کے لیے لکھا گیا ہے یا مثلا کسی کوئی اور قرینہ اس میں تو حالت شک میں بھی بغیر وضوح اس کو ہاتھ لگائے جا سکتا ہے اچھا اب دیکھئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں احتیاط واجب ہے کہیں پر اب یہ میں بہت سے چیزیں ایسے بھی بیان کروں گا کہ جس میں حل آپ کو جا کے خود تلاش کر لیجئے اس کو کہ اب مثلا یہاں پر احتیاط واجب جو ہے کہ کوئی اور مرجے آپ کی تحقیق میں اس کے بعد ایسا ہے جو فالعالم پر ہو اور وہ ان کو بغیر وضوحات لگانے کی اجازت دیتا ہو تو یہ آپ تلاش کیجئے تو بہرحال یہ ہے کہ جیسے رحمان ہیں اس کو بھی احتیاط واجب ہے کہ بغیر وضوحات نہیں لگائے جا سکتا مقلب القلوب ہے اللہ کا نام اور اس کی جو مخصوص صفات ہیں یہ کسی بھی زبان کے اندر لکھے ہو مثلا اے ڈبل ال اے ایچ اللہ لکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ بغیر وضوحات نہیں لگا سکتے یا اسی طرح سے اگر گوڈ اس معنیوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے لیے لفظ گوڈ استعمال ہوا ہے تو جی او ڈی اس کو بھی بغیر وضوحات نہیں لگا سکتے کسی بھی زبان کے اندر اللہ کے نام لکھے ہو اچھا اب اسی طرح سے جو اسم جلالہ ہے یعنی اللہ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے اسم جلالہ کو بھی بغیر وضوحات نہیں لگا جا سکتا اسی طرح سے بہت سے لوگ لکھتے ہیں بے اسم تعالی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی وہ اللہ نہیں لکھ رہے بے اسم تعالی لکھ رہے ہیں آگا سستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر بے اسم تعالی کو بھی ہاتھ نہیں لگا جا سکتا بغیر وضوع کے یا مثلا اللہ کے لیے ہوا وہ اکثر آپ نے دعاوں کے اندر بھی دیکھا ہوگا اور صوفی حضرات بھی اس کو بہت استعمال کرتے ہیں جیسے اللہ ہو اللہ ہو کی جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں مثلا یا ہوا تو اس کو بھی احتیاط واجب ہے کہ بغیر وضوع اگر اللہ کی طرف اس کی مبادرت ہے یعنی اللہ کے لیے لکھا گیا اسے بھی بغیر وضوع بات نہیں لگائے جائے مثلا ہوا الباقی کہیں یہ لکھا ہوتا ہے اس کو بھی بغیر وضوع احتیاط واجب ایک ہاتھ نہ لگائے جائے یا بہت سے ایسے نام ہیں جو مرکب نام ہوتے ہیں مرکب مثلا حبیب اللہ اچھا اب اس میں لفظ حبیب کو تو بغیر وضوع ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں لگا سکتے یا مثلا عبداللہ تو صرف عبد کو لگا سکتے ہیں اللہ کو نہیں لگا سکتے یا پورے نام کوئی مجموعی طور پر جو مرکب نام ہوتے ہیں ان کو بھی احتیاط واجب کی بنا پر جو ہے وہ ہاتھ بغیر وضوع نہیں لگائے جا سکتا تو احتیاط واجب کا یہ جو مسئلہ ہے اس کے اندر اللہ کے لیے تو کہیں آپ کو نہیں ملے گا اور اگر کوئی مخصوص صفات کے حوالے سے یہ جو اور مثالیں دیں ہیں اس میں کوئی اور مجتہید آپ کو اجازت دے رہا ہوں تو آپ اس کو تلاش کر سکتی ہیں کتاب وغیرہ کے اندر آپ کا ایک ہومورگ بھی ہو جائے گا بہت سی طرح اس طرح کی چیزیں آئیں گی کہ ہر چیز حلوے کی طرح بنا کے تو نہیں پیش کرنی ہے تھوڑا سا آپ کو بھی جمنیسٹک قسمیں کرنی ہے اچھا اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے اگلی مثال میں کہ ایک چیز ہوتی ہے رد مظالم مثلا موت سے لوگوں کے مالی حقوق ہماری گردن پر رہ جاتے ہیں پہلے تو اچھا اس کے اندر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب کبھی ہمیں خیال آئے یا ہم اپنی گردن پر سن حقوق کو اتارنا چاہیں تو ان کو ان کی ادائیگی کرنے کا خیال ہمارے دماغ میں آرہا ہے اس کو تو اب ہم ٹھیک ہے اس میں پھر حکم یہ بنتا ہے کہ اس قسم کے جو مالی حقوق ہیں اس کے لیے آپ اس کو ادا کریں یعنی آپ سب سے پہلے تو خود رد مظالم کی تعریف کیا ہے آغازستانی فرماتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے اگر آپ کے ذمہ کسی کا مال ہو کسی اور کا مال آپ کے ذمہ ہو اور اس کا یا اس کے وارسین اور جاننے والوں کا بھی کوئی عطا پتا نہ ہو کہ بھئی ہم کہاں لے جا کر اس کو پہنچائیں اور اس کو مال اس کو واپس لوٹا سکیں تو اس مالک کی طرف سے مال کو کسی شرعی غریب جسے فقیر شرعی کہتے ہیں اس کی مدد کرنے کو رد مظالم کہتے ہیں رد مظالم یعنی ہم اس کی طرف سے اس مال کو صدقہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم اصل مالک ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہم کیسے اس کو لے جا کر پہنچائیں اور فرماتے ہیں اس میں تقریباً سارے ہی مراجع جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس رقم کو پہنچانے کیلئے حاکم شرع کی اجازت ضروری ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں حاکم شرع مجتہید اور ان کے وکیل سے کہاں پوچھنے جائیں بس ہم ایسی غریب کو دے دیں غریب ہی تک پہنچنا ہے نا بس دے دینا چاہیے غریب کو نہیں ان سے اجازت لے کر دو تو فی الحال یعنی جتنی میں نے تحقیق کی اس میں تقریباً سب باراجع کا یہی نظریہ ہے اور کہتے ہیں ہیتیات واجب کی بنا پر حاکم شرع سے اس کی اجازت ضروری ہے اور اگر اجازت نہیں لی آپ نے تو ایک لحاظ سے وہ رد مظالم نہیں کہلائے گا اور وہ حق آدھا نہیں ہوگا وہ ایک عام صدقہ وطقہ ٹائپ کی چیز تو بن جائے گی لیکن ذمہ آدھا نہیں ہوگا تو اس میں اگر آپ تحقیق بھی کریں گی تو بعض وقت یہ کیے بھی ہوتا ہے مسئلہ کہ احتیاط واجب اگر ہوتی ہے تو سارے ہی تقریباً مشتہدین کی احتیاط واجب ہوتی ہے جہاں جہاں رجوع ہو سکتا ہے تو اس میں عاملاً اس احتیاط واجب کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا تو اچھا اس سے پہلے بھی جو آپ نے اس طرح سے رد مظالم کی طور پر کچھ رکوں اور حقومات نکالی ہوں اور خود ہی غریب تک پہنچا دیوں اور اجازت نہیں لی تھی تو وہ بھی رد مظالم کاؤنٹ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ان دیئے گئے پیسوں کے لیے اب اجازت لی لی جائے مثلا آپ حاکم اشارہ کے پاس جائیں یعنی مجتہد کے وکیل کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میں نے اس سے پہلے بغیر اجازت کے خود سے رد مظالم غریبوں کو دے دیا تھا صدقہ کر دیا تھا تو وہ میں نے آپ سے اجازت تو نہیں لی تھی تو پچھلے بھی جتنے میں نے دیا ان کی اجازت اب دے دیجئے تو وہ اب جو اجازت دیں گی وہ پچھلوں کے لیے بھی کاؤنٹ ہو جائے گی اور وہ سب بھی رد مظالم شمار ہو جائیں گی یہ کیس کا فائدہ ہے تو بہرحال یہ کہ احتیاط واجب میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسری طرف جاتے ہیں تو میں فتوہ ہی مل جاتا ہے اس سے بھی سخت مسئلہ مل جاتا ہے کبھی سہولت مل جاتی ہے اور کبھی سب ہی کی احتیاطیں واجب ہوتی ہیں یعنی اس رجوع کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا اچھا اب مثلا ایک اور مسئلہ یہ ہے اور یہ رمضانوں میں مسئلہ بہت پیش آتا ہے وہ یہ کہ بہت سارے گھروں کے اندر روزہ خور اس قسم کے ہوتے ہیں ان کو کھانا دینے کا مسئلہ اچھا آپ دیکھیں یہاں پر بھی احتیاط واجب سے ایک ریلیکسیشن ملے گی پہلے تو اصل مسئلہ سن لیجئے کہ جان بوجھ کر دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ معذورین کو آپ رمضان میں کھانا پانی دے سکتے ہیں معذورین معذورین میں کون ہیں مثلا بہت بوڑے ہیں جن پر سے روزہ ساقیت ہے بہت سے اتنے بوڑے افراد گھر میں نوی سال کا کوئی ہے پیچاسی سال کا کوئی بوڑا بوڑی گھر میں موجود ہے نانا دادا وغیرہ ان کو دیا جا سکتا ہے اسی طرح سے مثلا کوئی مسافر ہمارے دوسرے شہر سے کوئی رشتہ دار آیا ہوئے دس دن سے کم کا سفر ہے اس پر سے بلکہ روزہ رکھنا حرام ہے اس کے لئے تو اب وہ بھوکا بیٹھا رہے صبح سے شام تک آپ کے گھر میں نہیں اس کو کھانا دیا جا سکتا ہے وہ معذورین میں پھر اس کے بعد مثلا عورت اپنے مخصوص ایام کی حالت میں ہے یا اس کے ہاں مثلا بچے کی ڈیلیوری ہوئی ہے اور ابھی دس روز مکمل نہیں ہوئے ہیں اور نفاس کا خون مثلا جاری ہے تو اب اس پر ظاہر روزہ رکھنا حرام ہے تو یہ بھی افراد معذورین میں آ جائیں گے یعنی بیمار بھی اس کے اندر آ جائیں گے بہت بوڑے اس کے اندر آ جائیں گے مسافر آ سکتے ہیں یا یہی مہانہ آرزے میں یا بچے کی پیدائش والی عورت آ سکتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تو عذر شرعی ہے البتہ ان کو بھی جو کھانا دینا ہے یا پانی پلانا ہے اس کے اندر اس بات کا خیال رہے کہ انداز اور طریقہ ایسا نہ ہو کہ اس سے رمضان کی بہترامی رمضان کی بہترامی یہ نہیں ہونی چاہیے اچھا اب بہت سے یہ جو کٹیگریز ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں جو غیر معذور ہیں اب اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کی ہٹی کٹی ساس وہ روزہ نہیں رکھتی ہوں وہ اسی طرح سوسر بھی آ سکتے ہیں بہت سے ایسے لوگ کیسز آتی ہیں علماء کے پاس ہم نے خود سنا ہے کہ مثلا گھر میں دیور ہیں جیٹ ہیں وہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں صبح آفس جا رہے ہیں ان کے لئے مثلا کھانے پکا کر ان کو دینے ہیں ان کو ناشتہ کروانا ہے یا شوہر مثلا بے روزہ دار ہے اس طرح کا وہ کہتا ہے بھئی میں نہیں رکھ سکتا روزے مشکل ہوتی ہے مجھے گرمی میں کون مجھے فیلڈ ورک ہے سارا میں نہیں رکھوں گا یعنی اس طرح کے بہانے ہوتے ہیں ان کے پاس جو کہ غیر شہر ہیں رکھنا پڑے گا اس کو اور صورت میں تو اب ان کو کھانا دینے کا مسئلہ کیا ہے تو اس کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ اس قسم کے جو بھی افراد ہیں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان کو کھانا اور پانی دینا حرام ہے اچھا اس کے اندر بہت سے ملازم بھی آ جاتی ہیں کچھ تو ایسے ملازم ہیں ظاہر ہے کہ مثلا کوئی کرسچن ملازم ہے اس کا کوئی میڈ ہے گھر میں ایسی جو کہ غیر مسلم ہو اب اس کے اوپر تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کوئی شرع واجب نہیں ہے یعنی کہ وہ تو ظاہر ہے ان کو تو روزہ نہیں رکھنا ہے اب ان کو کھانا دینے کا مسئلہ ہے تو اب اس کی ویسے تو ہم اس میں جب رمضان کے کام ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری تفصیل بیان کی جاتی ہے کچھ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں اس میں کہ مثلا وہ صرف کھانا بنا کر رکھ دے سرب نہ کرے مثلا عام طور پر حالت روزہ میں افتار کا کھانا بھی حالت روزہ میں ہی بنایا جاتا ہے مثلا دوپیر کو اس نیت سے بنا لے کہ شام کو بھی کام آئے گا وہ خودی کچھن میں جا کر نکال کر کھا لیں اس کو تو وہ یہ وعبال گناہ ان کے ذمہ ہوگا لیکن ان کو باقاعدہ ٹری لگا کے میس سجا کے جو ہے وہ اگر دیا جائے گا تو یہ حرام احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے اچھا اب مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ احتیاط اچھا اس میں بعض اوقات طلاقوں کی دھمگیاں تک دی جاتی ہیں مارک اٹھائی تک کی نوبت آتی ہے تو اگر اس مسئلہ میں کہیں روجو نہ بھی کیا جائے اور یہ والی کیفیت ہو جائے کہ جو ناقابل برداشت عذیت پہنچ رہی ہے مارک اٹھائی تک کی نوبت ہے طلاق دینے تک کی مثلا نوبت آ جائے بہت اتنے زیادہ حالات خراب ہو جائے کہ ناقابل تحمل ہو جائے تب اجازت ویسے بھی مل جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے جب اتنے صورت ہیں لیکن اگر کوئی معاملی سے شور خفگی کا اظہار کر رہا ہے ساس باتیں سنا رہی ہیں یا کوئی اور اس طرح کی کوئی بات ہے تو یہ اس کو تو برداشت کرنا ہے اور اس میں آپ کو یہ نہیں آپ ان کو دکھا دیں مسئلہ فقہ دکھا دیں کتاب کھول کے دکھا دیں پڑھوا دیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے کسی کو اگر شوق ہے تو خود ہی جا کر کچن سے جا کر کھا لیں لیکن سرف کر کے یا ٹری میں سجا کر نہیں لیا جائے گا یا پھر اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ موجودہ مراجع میں سے اس قسم کے روزہ خور افراد کو کھانا سرف کرنے کے متعلق آیت اللہ سعید الحکیم فرماتے ہیں کہ ان کو اگر ایسی کوئی صورت حال ہو جائے تو ان کو کھانا پانی وغیرہ دیا جا سکتا ہے البتہ دو شرطیں پوری ہونی چاہیے یعنی ایک تو خود رمضان کی حد کے حرمت نہ ہو یعنی رمضان کی بہترامی نہیں ہونی چاہیے یعنی اگر رمضان کی بہترامی ہو رہی ہے اور اس طرح سے گھر میں ایک بلکل سما ہے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے روزہ خور افراد ہیں وہ افتاری کے اور سہری کے وقت خاص طور پر بہت زیادہ حتمام کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں اب اتنے بھی کافر رہے ہیں کہ میں سہری اور افتار بھی نہ کریں تو بہرحال ایک تو یہ کہ حد کے حرمت نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا ہے کہ انہیں عمومی طور پر روزہ خوری کی ترغیب بھی نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا روزانہ ان کو مزے آ رہے ہیں اور ان کو ٹری میں سجاگے کھانا مل رہے تو یہ تو ترغیب ہوئی جا رہی ہاں کبھی کا بار ایسا ہو جائے تو حرج نہیں لیکن اگر بہت ریگولرلی ایسا کیا جائے گا تو پھر آگا سید الحکیم بھی اجازت نہیں دیں گے کہ اگر ترغیب ہو رہی ہے یا رمضان کی بہترامی ہو رہی ہے تو آیت اللہ سیستانی کی احتیاط واجب میں اگر فالعالم کے طور پر کسی کی تحقیق کے مطابق آیت اللہ سید الحکیم ہیں یا کچھ علماء فرماتے ہیں کہ مثلا باقی جو چار مراجع ہیں جن کا پچھلی مرتبہ ذکر ہوتا ہے اس میں سے فالعالم علم کے عدوار سے اگر چاروں برابر ہیں تو ان میں کسی کی بھی بات مانی جا سکتی اس لحاظ اس مسئلے پر اگر کوئی عمل کرتا ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے تو آیت اللہ سید الحکیم کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے میں اس احتیاط واجب کی مخالفت کے گناہ سے بچا جا سکتا ہے اچھا رہبر معظم کا یہ ہے کہ جو ان کا فتوہ میں نے پڑا تھا اس میں تو انہوں نے فتوے کی بنا پر حرام قرار دیا تھا یعنی احتیاط واجب والا مسئلہ نہیں ہے روزہ خور کو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا اب یعنی جو میرے علم میں جہاں تک ہے کہ ان کا فتوہ یہی ہے کہ اگر کوئی اگر کسی جگہ ایسا مل جائے بلفرض آپ کی تحقیقیں مطابق احتیاطیں واجب لگائی ہو تو پھر دیگر مراجع کی طرف رجوع کا ایک امکان ہوگا لیکن جہاں تک میں نے پڑا اس کے اندر فتوہ ہی ہے اچھا پھر ایک مسئلہ پیش آتا ہے فطرے کا فطرے میں یہ ہوتا ہے کہ فطرہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ غریب کو دیا جاتا ہے لیکن کیا فطرہ تبلیغ دین میں کتابوں کی اشاعت میں مساجد اور امام بارکہ کی تعمیر ہوئے اس میں بھی دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا تو اس میں آیت اللہ سیستانی تو فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم یعنی جو احتیاط واجبی کی طرح کا مسئلہ ہے کہ فطرہ غریبی کو دیا جائے گا یہ مستحق کا حق ہے اور یہ غیر زیرو جو ہیں یعنی مثلاً اس لحاظ سے اگر دیکھیں مسجد کی تعمیر ہے امام بارکہ کی تعمیر ہے کسی مدرسے میں ہیں کتابوں کی اشاعت ہے کوئی اور دینی ایکٹیویٹی ہے اس میں خرچ نہ کیا جائے احتیاط لازم ہے اور یہ صرف غریب شیعہ کو دیا جائے گا جو کہ مستحق البتہ اس میں آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں ان میں بھی دیا جا سکتا ہے ان تمام موارد کے اندر بھی مسجد کی تعمیر میں امام بارکہ کی تعمیر میں مدرسے کی تعمیر میں یعنی جو دینی جو اور کام ہیں تبلیغات ہیں اس کے اندر بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے تو اب آیت اللہ سیستانی کے احتیاطیں واجب میں جو اپنی تحقیق کے مطابق جو دوسرا مرجے ہے اس کی طرف ان کا فتوہ دیکھیں کہ آپ اس کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مثلا ہمارے علاقے کے اندر مسجد تعمیر ہو رہی ہے مام بارکہ تعمیر ہو رہی ہے یا مثلا جہالت بہت ہے ہم چاہتے ہیں پیسہ کلیکٹ کر کے فطرے کا اسے کتابیں وغیرہ چھپوائیں تو وہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے تو احتیاط لازم میں دوسری طرف رجوع میں جو بھی آپ کی تحقیق ہو ان کا فتوہ دیکھیں گے نیکسٹ عالم کون ہے ان کے بعد اور ان کے مطابق عمل کریں البتہ بہرحال رہبار معظم کی طرف سے یعنی اجازت ہے کہ یہ ان میں دیا جا سکتا ہے اچھا اب اس میں ایک اور بھی ہے اور وہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جس کے ذمہ قضا روزے ہوں خواتین آج کیونکہ عموماً نظر وزر کے روزے کافی رکھتی ہیں تو انہوں نے نظر مانی ہوتی ہے اور ان کے ذمہ قضا روزے بھی بہت ہوتی ہیں تو کیا وہ نظر کا روزہ رکھ سکتی ہیں مثلا نظر مانی منت مانی کہ میرا فلہ کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گی اب ان کے ذمہ قضا روزے بھی ہیں تو کیا قضا روزے والی دونوں کے عدوار سے ہیں مرد اور عورت دونوں کے عدوار سے ہیں کہ اگر ان کے ذمہ قضا روزے ہوں تو کیا وہ منتی یا نظر کا روزہ رکھ سکتے ہیں تو امام خمینی بھی یہی بات فرماتے تھے اور آیت اللہ سیستانی بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی اس قسم کی نظر میں اشکال اشکال یعنی اہتیات واجب یا تو یہ اپنے سارے قضا روزے مکمل کریں اور اس کے بعد پھر نظر کا روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اچھا لیکن آیت اللہ سیستانی کی جو یہ اشکال ہے یا اہتیات واجب ہے اس میں اگر آیت اللہ وحید خوراسانی کی طرح رجوع کریں تو آیت اللہ وحید خوراسانی اجازت دیتے ہیں کہ جس کے ذمہ نظر کا روزہ ہو جس کے ذمہ قضا روزے ہو وہ نظر والا روزہ بھی رکھ سکتی تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ان کی اس نظر میں اشکال ہے یعنی وہ ان کی نظر منعقد بھی نہیں ہوگی یا مثلا اگر وہ نظر کر چکے ہیں تو وہ جب وہ اپنے تمام قضا روزے اتار لیں اس کے بعد وہ نظر والے روزے رکھیں گے یعنی اب وہ ان قضا روزوں کی موجودگی میں نظر اور منت کو پورے کرنے والے روزے نہیں رکھ سکتی ہیں اشکال ہے اس میں تو اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خوراسانی کی طرف اگر رجوع کر لیا جائے تو وہ ایسے مرد و عورت کے لیے بھی کہ جن کے ذمہ قضا روزے ہوں وہ ان کو منتی یا نظر والے روزہ رکھنے کی اجازت دیتے ہیں تو یہاں پر رجوع کر کے اس مسئلے پر عمل کیا جا سکتا ہے ہاں تو اب رجوع کر لیں تو ان کے پچھلے صحیح ہو جائیں گے جہاں تک میرا یعنی حافظہ کام کر رہا ہے اس میں رہبر کی طرف سے بھی اس کی اجازت ہے نہیں بس رجوع کر لیے جو منتی روزے آپ نے اس سے پہلے نظر کے رکھ لیے تھے قضا روزوں کی موجودگی میں رجوع کر لیں تو وہ روزے صحیح ہو جائیں گے جو روزے رکھ لیے وہ صحیح اچھا اسی طرح سے ایک مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ ہے جس کے ذمہ کفارے کے روزے ہوں قضا روزے آپ نے سارے اتار دی لیکن آپ کو پتا ہے کہ کفار ہے امندی جس کو کہا جاتا ہے امدن روزہ چھوڑنے کا کفار ہے بہت سے لوگ ابتدائی دنوں میں یا جب تک ان کو خیال نہیں آیا تھا وہ روزے جان بوجھ کے بھی چھوڑا کرتے تھے تو ہر روزے کے بدلے ساٹھ روزے رکھنے ہیں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا تو ساٹھ روزے رکھیں قضا روزے قضا روزے کے روزے سے الگ ہیں ایک ایک ہر روزہ چھوڑنے کا ایک قضا روزہ تو رکھنا ہی ہوتا ہے لیکن جان بوجھ کے اگر آپ نے روزے چھوڑے ہیں تو اس قضا ایک کے ساتھ ساتھ فی روزہ ساٹھ روزے رکھنے ہیں یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اچھا اب جو ساٹھ روزے ہیں یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ دونوں اگر کوئی شخص نہ کر سکے تو پھر یہ ہے کہ وہ استغفار کرے اور جب کب اس کے مالی حالات وغیرہ بہتر ہو جائیں تو اکثر مراجعہ یہ کہتے ہیں کہ ان روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو روزے رکھے اور روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے لیکن مالی حالت بہتر ہو گئی ہے تو پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے لیکن یہ دونوں چیزیں نہیں اکثر لوگ کہتے ہیں نا بھئی ہمارے جسم میں طاقت ہے اتنی روزہ رکھ سکیں نہ اتنا مال ہے ہمارے پاس تو پھر ہم نے سنا ہے علماء کو جواب دیتے ہوئے کہ جب آپ اتنی کمزور تھے جسمانی عدبار سے اور مالی عدبار سے تو اللہ میں سے ٹکر لینے کی ضرورت کیا تھی آپ کو تو بہرحال اب یہ ہے کہ لیکن ہو گئی ایسی غلطی تو ٹھیک ہے پھر وہ فیل حال کے لیے کریں کہ استغفار کریں توبہ کریں اللہ سے اور اس کے بعد جب کبھی جسمانی صورتحال بہتر ہو جائے تو روزے رکھیں جسمانی صورتحال اس قابل نہیں ہو پاتی کہ ایک کے بدلے ساٹھ ساٹھ رکھیں تو ٹھیک ہے مالی صورتحال بہتر ہو جاتی نہ کھلایا جائے اچھا یہ تو ہو گیا قضا ہم نے ایک ایک کر کے مثلا سب اتار دی لیکن ہمارے ذمہ کفارے کے روزے پھر بھی باقی ہیں تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم مستحبی روزہ رکھ لیں جبکہ ہمارے ذمہ کفارے کے روزے ہوں کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے دیکھیں اب یہ نظر کے روزے کی بات تھی اس کے اندر یہ مصالہ تھا لیکن اب ہیں کفارے کے روزے بھی تو ہم پر واجب ہیں ہم نے تو جان بجھ کی چھوڑے تھے تو کیا ہمیں مستحبی روزہ رکھنے کی اجازت ہے کیونکہ دیکھیں جس کے ذمہ بھی قضا روزہ کوئی باقی ہو وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا ایک بھی اگر کسی کے ذمہ قضا روزہ باقی ہے رمضان کا تو وہ کوئی مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا سیوائے اس کے کہ کوئی خاص دن آ جائے جیسے اٹھارہ زلج آ جائے عید مباہلہ کا دن آ جائے یا کوئی اور اس طرح کا پندرہ شابان آ جائے تو کوئی خاص دن اسے اگر روزہ رکھنا ہے دن کی مناظبت سے تو اس دن بھی وہ قضا کی نیت سے روزہ رکھے گا اور اس دن کی برکت سے اللہ ظاہرہ دل میں افسوس ہوتا ہے کہ اگر میرے واجب روزے نہ ہوتے رمضان کے قضا تو آج میں مستحبی روزہ بھی رکھ لیتی تو اس کا ثواب مل جائے گا دو نیتیں البتہ جمع نہ کرے کہ آج میں قضا بھی روزہ رکھتی ہوں اور اسی میں پندرہ شابان کی بھی نیت کر لے تو دونوں ہی روزے نہیں ہوں گے باطل ہو جائیں گے تو اس میں صرف یہ کرے کہ قضا روزے کی نیت کرے اور وہ ایک زمنی دماغ میں ایک افسوس کا اظہار کرے کہ قضا روزہ اگر مجھ پہ نہ ہوتا تو آج میں مستحبی روزہ رکھ لیتی تو اللہ اس کا بھی ثواب دے دے گا لیکن اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ قضا روزے تو اس نے عدا کر دی ہیں مثلا لیکن کفارے کے روزے باقی ہیں کیا اس کو اجازت ہے کہ مستحبی روزہ رکھ سکے تو اس میں امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں جس کے ذمہ کفارے کے روزے ہوں وہ کوئی مستحبی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا اور آیت اللہ وحید خورسانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جس کے ذمہ قضا روزے ہوں کفارے کے روزے ہوں وہ کوئی مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خوی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں ان کو اجازت ہے کہ کفارے کے روزے کی موجودگی میں بھی مستحبی روزہ رکھا جا سکتا ہے نہیں احتیاط واجب نہیں لگائی سستانی صاحب میں رکھ سکتے ہیں وحید خورسانی نے احتیاط واجب لگائی تو بہرحال جس کے آرام سے یہ ہے کہ کفارے کے جو روزے ہیں وہ کوئی شخص اگر کسی کے ذمہ کفارے کے روزے باقی ہوں تو وہ مستحبی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے تو آقا سستانی فرماتے ہیں رکھ سکتا ہے امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں نہیں رکھ سکتا وحید خورسانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر نہیں رکھ سکتا تو ان کا مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کی ذمہ اگر قضہ روزے ہوں تو وہ کہتے ہیں قضہ کے ساتھ کفارہ بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتا ہے کفارے کے روزے ہوں تب بھی مستحب روزہ نہیں رکھا جا سکتا حال بتا وہ اپنی جگہ پہ جس کے ذمہ میں ماہ رمضان کی قضہ روزے ہوں ماہ رمضان کی قضہ روزے تو وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا اس پر تو سارے مراجع قائل ہیں کوئی ایک مجتحد بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ جس کے ذمہ قضہ رمضان کے روزے موجود ہوں وہ کوئی مستحبی روزہ رکھ لیا اگر رکھ بھی لیا اس نے تو وہ باطل ہے اچھا اب ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ کہ غیر سید افراد کے جو روزوں کے کفارے ہیں کیا یہ سادات لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں یہ بھی مسئلہ آتا ہے اس میں مثلاً موجودہ مجتحدین میں جنہوں نے احتیاطیں واجب لگائی ہیں وہ آیت اللہ صافیہ گل پائے گانی وہ فرماتے ہیں کہ غیر سید کے روزوں کے کفارے سادات کو نہیں دیے جا سکتے البتہ ان کے علاوہ جتنے بھی مراجع ہیں تو ان کے مقلدین بھی یعنی صافیہ گل پائے گانی کے مقلدین بھی ان مراجع کی طرح رجوع کر لیں اس کے بعد تقریباً سارے مراجع یہ کہتے ہیں کہ نہیں غیر سید کے روزوں کے جو کفارے ہیں یہ سادات کو دیے جا سکتے ہیں البتہ اکثر علماء یہ فرماتے ہیں احتیاطِ مستحبے کے نہ دیں یعنی زیادہ صاف آپ کی بات ہے کہ غیر سید کے روزوں کے کفارے بھی غیر سادات غریبوں میں تقسیم کر دیں بہتر ہے لیکن یہ واجبات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے اگر سادات کو بھی وہ کفارے تقسیم آپ نے کر دیئے البتہ ان میں غریب ہونا والی شرط پائی جانی چاہیے تو وہ کفارے جن کو شرائط کے تحت دیکھ کے آپ نے دیئے ہیں تو ان کو دیے جا سکتے ہیں اس میں سید اور غیر سید کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اسی طرح سے ایک مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ باپ کی نمازیں اس پہ تو ہماری پوری جو نئی خواتین آئی ہیں اس سال ان کو تو علم نہیں ہے لیکن پورا ایک لیکچر ہو چکا ہے کہ مرہوم والدین کے حوالے سے کہ ان کی قضا نمازیں کس پر واجب ہوتی ہیں تو اتنی تفصیل تھی اس پر کہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا پورا لیکچر اس کے مسائل کے پر ہوا تھا تو وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے اس میں آپ سن سکتی ہیں تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ باپ کی قضا نمازیں تو بڑے بیٹے پر واجب ہیں کچھ اس کی کچھ شرائط ہیں کچھ پر واجب ہوتی ہیں کب واجب نہیں ہوتی ہیں لیکن ماں کی قضا نمازوں کا ایک مسئلہ ہے تو موجودہ مراجع میں سے دو مراجع ایسے ہیں جو کہ واجب قرار دیتے ہیں واجب ان میں آیت اللہ خامنہ ہی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ماں کی قضا نمازیں اور روزے بھی بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں بڑے بیٹے پر بیٹیاں بھی ادا کر سکتی ہیں لیکن واجب ان کے اوپر نہیں ماں کی قضا نمازیں اور روزے بھی بڑے بیٹے پر واجب ہیں اور موجودہ مراجع میں آیت اللہ عساق فیاس کا بھی ہی نظریہ وہ فرماتے ہیں کہ ماہ کی قضا نمازیں بھی بڑے بیٹے کو ماہ کی قضا نمازیں اور روزیں یہ بھی دونوں بڑے بیٹے پر ادا کرنے واجب ہیں باقی جو اور مراجع ہیں ان کے علاوہ وہ سب فرماتے ہیں کہ نہیں ماہ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہیں صرف باپ کی ہیں باپ کے نماز اور روزیں البتہ جن میں غشستانی بھی شامل ہیں وہ بھی کہتے ہیں واجب نہیں ہیں لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اہوہ تو اولا یہ ہے یعنی احتیاط مستحب یہ ہے کہ ماں کی قضا نمازیں بھی بڑا بیٹا انجام دے یعنی ثواب کی بات ایسا نہیں کہ بالکل اس طرح سے معاف ہے کہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں الگ سے ایک احتیاط اس کے اندر ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے ماں کی قضا نمازیں اور روزے بھی انجام دے اچھا اسی طرح سے مسائل میں